بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کوکنگ سیکرٹ یوکے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ انسٹینڈ سردائی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی کم وقت میں گھوٹا لگائے بغیر آپ بنا کر پی سکتے ہیں اور سیم ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلے دیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں انسٹینڈ سردائی بنانے کے لیے ہم نے لینے تین ٹیبل سپون چاروں مگز یہ کیونکہ میں کٹھا پورڈر بنا کر رکھ رہی ہوں تو تھوڑی زیادہ مقدار میں کونڈٹی لی ہے اگر آپ نے ایک گلاس بنانا ہو تو اس ساپ سے پھر تھوڑا لے لیں دو ٹیبل سپون لے لیں پھر بادام اور دو ٹیبل سپون ہی خشکاش کے یہ میں نے آٹھا ٹیبل سپون لیا ہے بادام کے آٹھ ٹیبل سپون خشکاش کے ایک ٹی سپون کالی میچ ایک ٹیبل سپون چھوٹی لائچی دو ٹیبل سپون اب ہم ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون موسیقی اب چاروں مگز بھی ہم پیس لیں گے اسی طرح اس کا بھی ہم نے بریق پورٹر بنا لے اب ہم سانف الائچی اور کالی میرچ کو بھی پیس لیں گے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں یہ میں کٹھی پیس رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے پورٹر اچھی طرح بنا لیا اب یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے پورٹر اچھی طرح بنا لیا اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کار لیں گے سارے پورٹر کو اس کو مکس کار کے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اسی ٹائم بنا کر بھی سکتے ہیں اس طرح بنا کر رکھ لیں تو کافی ایزی رہتا ہے کیونکہ گھوٹنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اگر آپ کونڈے میں اس کو گھوٹیں اب میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں جی کس طرح بناتے ہیں اب جب بھی آپ نے بنانی ہو تو بلینڈر میں دو ٹیبل سپون یہ ڈال لیں گے ہم پورٹر برکیس طرح اور ایک گلاس پانی ایک ٹیبل سپون اس میں میں شوگر ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی ضرورت ہو شوگر ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے اب دو تین منٹ میں نے بلینڈ کر لیا اس کو اچھی طرح اب اس میں ہم آئس ڈال دیں گے آئس ڈال کے پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے آئس ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اب اس کو آپ سرب کر لیں سردائی دیکھیں ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی کام واقت میں اس طرح پودر بنا کر رکھ لیں تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو جب بھی آپ کا دل کریں تو اس کو بنا کر پی سکتے ہیں اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو پساند آئے گی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ خدا حافظ